اوکے اسلام علیکم سوڑنسو اسے پر اس ویڈیو کے اندر ہم نے سب لنگول پڑھا ہے اور اب ہم دوسرا گلانڈ پڑھنے والے ہیں جو بہت امبورٹن ہے that is سب منڈیبولر گلانڈ ٹھیک ہے اب آپ کو بتا ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس جو سلوری گلانڈ ان کو ہم دو پوششن میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں ہم کہتے ہیں ہمارے پاس مائنر گلانڈ ہوتے ہیں اور دوسرا ہم کہتے ہیں ہمارے پاس میجر گلانڈ ہوتے ہیں یہ جو میجر تین گلانڈ تھے یہ تینوں پیئر ہوتے ہیں اس میں سب لنگول ہم نے پڑھ لیا سب منڈیبولر ہم ابھی پڑھنے لگے ہیں اور پروٹر ہم پڑھیں گے سو بات کرتے ہیں ہم لوگ سب منڈیبولر گلانڈ کی تو آپ کو یاد ہے کہ یہ سب منڈیبولر گلانڈ کیا ہے میجر سلوری گلانڈ اور یہ ایک پیئرڈ سٹرکچر ہے اور اگر میں اس کی لوکیشن کی بات کروں گی تو یہ جبڑے کے نیچے یعنی بلو دو منڈیبول پڑھا ہوتا ہے جو ہم نے پریویسلی دیکھا بھی تھا اب وہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس کی لوکیشن اور اس کی تھوڑی سی انیٹمی اچھے طریقے سے پتہ ہونی چاہیے کیونکہ ابھی سرجری میں ہم دیکھیں گے کہ وہ والے پوائنٹس ہم نے یاد رکھنے ہیں اس کے ریلیشن میں یہ آرہے یہ آرہے یہ آرہے اور ان چیزوں کو پریزرف کرنا ہے اگر ہم نہ کر سکے اور وہ ڈیمیج ہوگی تو کیا نقصان ہوں گے ٹھیک ہے اب اگر ہم اس کی اناٹومی کے لیے بات کریں میں ابھی پکچرز بھی آپ کو دکھاتی ہوں اناٹومی کے لیے آپ نے یاد رکھنا ہے اس کی دو لوبز ہوتی ہیں ٹھیک ہے نمبر بن ہم کہتے ہیں سب منڈیبولر گلینڈ کی سپرفیشیل لارجر لوب ہوتا ہے اور نمبر ٹو ہمارے پاس جو ڈیپ ہے وہ ایک سمالر سی لوب ہوتی ہے اب امپورٹنٹ بات آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ جو اس کی لارجر لوب ہے نا یہ جو مایلو ہائیڈ مسل ہے نا مایلو ہائیڈ کے اردگرد پڑی بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے سو یہ ان ایسوسییشن وید مایلو ہائیڈ مسل ہوتی ہے ٹھیک ہے اور جو ڈیپ لوب ہم دیکھیں گے اس کا بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں تصویر سے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ جو ہائپو گلوسل مسل ہے ہائپو گلوسل مسل کے اوپر اس کا ڈیپ لوب لائے کرتا ہے اب یہ ہائپو گلوسل مسل کیوں امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہائپو گلوسل مسل کے پاس سے انفیریرلی اور کلوزلی دو نروز گزرتی ہیں نامبر ون لنگول نروز گزرتی ہے اور نامبر ٹو ہائپو گلوسل نروز گزرتی ہے ہمیں پتہ ہے کہ دونوں جو ہیں وہ انٹیریر ٹو تھرڈ آف تر ٹنگ کو ایک جو ہے وہ تیسٹ سٹوملس دے رہی ہوتی ہے دوسری سنسری سٹوملس دیتی ہے اگر ڈیمیج ہوں گی تو اس کا سٹیسٹ سٹوملس بھی جاتا رہے گا اور پیرستیزیا بھی ہو جائے گا ٹھیک ہے سو اس سرجری کرتے ہوئے دیپ لوب کا خیال رکھنا ہے کیونکہ وہ ہائپو گلوسل مسل کے اوپر بڑی بھی ہے اور وہاں سے یہ دونوں نروز گزرتی ہیں ایک امپورن بات دوسری امپورن بات یہ ہے کہ ایناٹومی کے لیے اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو آپ کا یہ جو سب مینڈیبولر گلینڈ ہے اس کے کیا ریلیشنز بہت امپورٹن ہے یعنی کیا چیز اس کے اوپر سے گزرتی ہے ساتھ سے گزرتی ہے نیچے سے گزرتی ہے ٹھیک ہے اب یہ دو تصمیریں آپ لوگ دیکھیں اس کے بعد جو ہے وہ میں آپ کو امپورٹن ایناٹومیکل ریلیشنز جو ہے میں اس کے کراتی ہوں اگر آپ لوگ یہاں سے دیکھیں گے تو یہ بیٹے آپ کا کیا ہے اس کے نیچے یہ پڑھاوہ ہے آپ کے پاس سب مینڈیبولر گلینڈ اب بہت امپورٹن چیز آپ یہ دیکھیں گے یہ اس کا سپرفیشل لوپ ہے اور یہ پیچھے ڈیپ لوپ ہوگا سپرفیشل ہی آپ نے یاد رکھنا ہے بیٹے کہ یہاں سے فیشل وین گزرتی ہے انٹیریر فیشل وین انٹیریر فیشل آٹری اور دس اس دہ مینڈیبولر مارجنل برانچ اور فیشل نف یہ فیشل نف کی ٹرمنل برانچ ہوتی ہے جب ہم نے سب مینڈیبولر گلینڈ کی ایک سیجن کرنی ہے تو ہم انسیجن تھوڑی سی نیچے دیتے ہیں بلکل مارجن کے ساتھ نہیں دیتے ہیں کیونکہ یہاں پہ مارجنل مینڈیبولر نف ہے which is a terminal branch of فیشل نف تو ریلیشنز میں آپ کو کیا سمجھا رہا ہے کہ یہ جو ہے اس کا سپرفیشل پورشن وہ مائلو ہائٹ کے ساتھ اسوسییٹڈ ہے اس کے ریلیشنز کے انٹیریر سپرفیشل وین آئے گی سپرفیشل آٹری آئے گی مارجنل مینڈیبولر نف آ جائے گی اور اگر ہم لوگ دیکھیں گے تو یہ سر فیس کے اوپر ہمیں کیا نظر آ رہے ہیں لیمف نوڈز بھی نظر آ رہے ہیں اس پکچر کو آپ دیکھیں تو آپ کو مزید لیر ہو جائے گا مائلو ہائٹ کے جو آگے پڑی بھی ہے that is سپرفیشل پارٹ آف دو مینڈیبولر اور یہ بیٹے اس کا دیپ پارٹ ہے اور دیپ پارٹ آپ دیکھیں کہ اس کے اوپر لائے کر رہا ہوتا ہے ہائپو گلوسل کے اوپر ہائپو گلوسل کے اوپر دیپ پارٹ ہے اور اس کی یہ امپورٹنس ہے یہاں پہ دو نرف بھی ہوں گی نمبر ون is lingual اور نمبر ٹو is ہائپو گلوسل نرف اور یہ جو آپ کے پاس آ جاتا ہے مائلو ہائٹ کا پسٹیریر پورشن اس کے ساتھ اسوسییٹیڈ ہے سب سپرفیشل پورشن یہاں سے یہاں پہ گزری ہوگی فیشل وین فیشل آرٹری اور یہاں پہ منڈبل اور مارجنل نرف that is a branch of فیشل نرف تو بس اس کے ریلیشنز میں یہ چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہے اور امپورٹ بات آپ نے بھی یاد رکھنی ہے کہ ایک اس کا فیشیا ہوتا ہے جو کہ اس کو سپلٹ کر کے اس کو کلوز کر رہا ہوتا ہے سب منڈبل اور گلینڈ کو that is deep cervical فیشیا تو جب ہم سرجری کرتے ہیں تو ہم اس deep cervical فیشیا کو divide کرتے ہیں so again اگر ہم relation کی بات کریں گے تو ہمیں پتہ ہے اس کی جو superficial lobe ہے وہ posterior portion of mylohide muscle کے ساتھ جو ہے وہ associated ہے اور اس کی جو deep lobe ہے وہ پڑیوی ہوتی ہے لائک کر رہی ہوتی ہے on کس کے اوپر لائک کر رہی ہوتی ہے yes hypoglossal muscle کے اوپر اور hypoglossal کی کی importance ہے وہ ہم نے discuss کر لی اور اس کے relation میں آپ نے یاد رکھنی ہے کہ anterior facial vein جو آپ کو دکھائی ہے وہ ہے so during surgery آپ نے اس کو preserve کرنا ہے so anterior superficial vein ہے اسی طرح بیٹے ہمارے پاس facial artery بھی ہے اور facial artery کے ساتھ ہم نے دیکھا marginal mandibular branch of the facial nerve بھی ہے جو ایسے margin سے گزری ہوتی ہے صحیح ہے اور کچھ lymph nodes بھی ہیں جو اس کی surface میں ساتھ میں ہم نے آپ کو بتایا کہ normally کیا ہوتا ہے کہ deep cervical fascia ہے اور یہ جو deep cervical fascia ہے یہ ایسے کر کے split ہوا ہوتا ہے اور split کر کے یہ gland کو enclose کرتا ہے so جب ہم نے surgery کرنایا ہے ہم نے gland کو exposed کرنا ہے تو یہ جو deep cervical fascia کا اوپر capsule ہے ہم اس کو divide کریں گے تاکہ gland exposed ہو سکے تو I hope کہ انہوں نے آپ لوگوں کو پریشان نہیں کیا یہ وہ structure ہے جو during surgery آپ نے بڑے دہان سے پیرس کرنا ہے ٹھیک ہے now last thing جو آپ کے پاس sub mandibular gland میں آتی ہے اس کی duct ہے اگر آپ کو sublingual کی ducts یاد ہوں تو ہم نے کہا sublingual کی جو ہیں وہ excretory ducts ہوتی ہیں that are duct of ravenous duct ہم اس کو کہتے ہیں اور یہ جو وارثن ducts ہوتی ہے اگر ہم اس کو drainage کو دیکھیں یا اس کی origin دیکھیں تو وہ کہتے ہیں یہ deep surface سے جو ہے وہ arise ہو رہی ہوتی ہے اور between hypoglossal and mylohoid muscle travel کر کے interiorly آتی ہے اور interiorly میں نے آپ کو کہا تھا mouth کے floor میں sublingual gland کے جو papillai ہوتے ہیں یہ ان کے اندر ہی drain ہوتی ہے ٹھیک ہے so جو sublingual papillai ان کے اندر drain ہو جاتی ہے بہت سارے lymph node بھی وہاں پہ پڑے ہیں superficial part میں وہ ہم نے already دیکھ لئے تو this is its anatomical relation جو آپ کو یاد ہونے چاہیے ہیں اب anatomical کے لئے اگر میں آپ سے پوچھوں کہ important چیز ہیں آپ کو کیا آنی چاہیے سب mandible gland کے ساتھ تو باتے آپ بتائیں گے lingual nerve ہے hypoglossal nerve ہے اس کے بعد interior facial vein ہے اس کے بعد facial artery ہے superficial lobe کے اوپر اور جو deep lobe ہے وہ کہاں پہ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے پیچھے جو آپ کا وہ ہے hypoglossal muscle ہے اور جو duct ہے وہ worthen duct ہے اور duct آکھے جو floor of the mouth میں sublingual papil آئے ہیں ان کے اندر open ہوتی ہے this is more than enough جو آپ کو anatomical wise بتاؤ ہونا چاہیے اگر آپ کو کچھ اور آنا ہے اور پلاس بیٹے آپ نے mandibular marginal nerve بھی یاد رکھ ہے سو اب بات کر لیتے ہیں ہم لوگ pathologies کی کہ آپ جو sublingual sorry یاد confusion ہو جاتی ہے sub mandibular gland ہے اس کی کیا pathologies ہو سکتے ہیں تو number one ہم کہتے ہیں sometime ایک ectopic slivery gland پڑھا ہوتا ہے sub mandibular region کے اندر that is ectopic slivery gland اس کے اندر stephanie mohn آتی اس کی ہم بات کرتے ہیں number 2 ہمارے پاس inflammatory disorder ہو سکتے ہیں that can be infectious or non infectious inflammatory disorders due to viral infection due to bacterial infection ٹھیک ہے اس کے بعد number 3 ہم لوگ نے بات کرنی ہے کہ اگر آپ کی sub mandibular gland کی ڈپ ہے اگر اس میں obstruction ہو جائے تو اس obstruction سے پھر کیا consequences ہیں کیا مسئلے produce ہوں ٹھیک ہے fourth چیز ہم لوگ ان trauma کی بارے میں بات کرنی ہے and final چیز بٹے ہم نے tumor کے بارے میں بات کرنی ہے جو کہ important چیز ہے so start کرتے ہیں ہم ڈپ ectopic slavery gland tissue سے so وہ کہتے ہیں کہ جو ectopic slavery gland جو tisho ہیں یا پھر ہم ان کو apparent slavery gland بھی کہ سکھ نہیں ہے کہ اس کی radiological plan picture بیلیز میں دی دیا اس کو آپ نظر اچھے سے دیکھنا میں بھی دکھا دیتی ہوں وہ کہتے ہیں کہ یہ اگر ہم دیکھیں گے تو most common ectopic slavery gland tissue جو ہے جو present ہوتا ہے اور sub mandibular region میں ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں stephanie bone cyst کہتے ہیں صحیح ہے اب یہ stephanie bone cyst ہے اس کا origin ہے یہ stephanie bone cyst کہاں سے rise ہوئی ہے ہمیں نہیں پتا ٹھیک ہے لیکن یہ پڑی بھی کھاں پہ ہوتی ہے بیٹے لیے ایسے کر کے پڑی ہوتی ہے سب mandibular gland کے ساتھ اگر یہ جو بڑا ہے اس کو house کری ہوتی ہے لیکن اس کا origin ہے اس کے اندر ایک cavity موجود ہے وہ کہاں سے آئی ہے اس دینڈل نیورو ویسکولر بندل اس کے نیچے آپ کو یہ مل جاتی ہے باقی وہ کہہ رہا ہے کہ treatment کے بات کریں تو کوئی treatment اس کے لئے ریکوائر نہیں ہوتا کیونکہ یہ سچ وہاں پہ کوئی side cause cause نہیں کر رہی ہے بک سے دیکھیں تو انہوں نے یہ stephanie cyst بنائی ہے جو below the mandible present ہوتی ہے بات ختم number 2 بات آجاتی inflammation سب mandibular gland کی inflammation کیا causes and inflammation کیوں ہوگی ہوگی تو کیا consequences produce ہوں گے سو وہ کہتے کہ جو inflammation ہوتی ہے اس کی سائل ایڈینائٹس ٹھیک ہے سائل ایڈینائٹس یعنی inflammation جو ہوئی ہے اس کی تین causes ہو سکتے ہیں number 1 تو ہوئی ہوگی acute inflammation ٹھیک ہے number 2 ہم کہتے ہیں کہ sub mandibular gland میں chronic ہے number 3 acute on chronic ہے یعنی پہلے بھی تھی اور ایک دم سے acute surge آیا اور بہت زیادہ inflamed ہو گیا ریجن ٹھیک ہے اب ہم بات کر لیتے ہیں سو یہاں پہ acute کو discuss کیا ہو ہے so acute inflammation mostly sub mandibular gland کی 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 ہوتی ہے acute inflammation بھی ٹیس کی ہو سکتی ہے تین reasons کی وجہ سے viral infection کی وجہ سے bacterial infection کی وجہ سے یا پھر number third وہ کہتا ہے کہ chronic problem چل رہا ہے اور اس نے acutely اس کو effect کیا تو وہ ہو سکتی ہے تو جو inflammation ہے inflammation کے دو main causes ہو سکتے ہیں یعنی inflammation جو ہے وہ due to virus ہو سکتی ہے اور due to bacteria ہو سکتی ہے اب جو viral inflammation ہے بیٹے اسنا آپ بچوں کے اندر پیروڈائیٹس کاؤز کرتا ہے پیروٹی گلینڈ کی inflammation اور infection ہوتا ہے وہاں سے spread ہوگے سب mandibular gland میں بھی تو پیروٹی انوال ہوگا اور سب mandibular gland بھی انوال ہو سکتا ہے اس کا clinical feature کس طرح ہوگا کہ وہاں پہ زیادہ painful tender swelling موجود ہے کیا ہے painful tender swelling ہے اور viral infection کی history ہے تو that is usually due to moms اور بچوں کے اندر یہی common ہوتا ہے اس میں ہم کو channel G6 ویرہ دے دیتے ہیں A cycle over دے سکتے ہیں بس اس طرح سے دوسری بات bacterial infection کی کریں گے تو bacterial infection جو ہے sub mandibular gland کے اندر important ہے کیوں important ہے کیونکہ جب بھی وہاں پہ obstruction ہونی ہے تو obstruction کی وجہ سے کیا ہوگا کہ جو secretions ہیں وہ secretion retain ہوں گی وہ کافی thick اور viscous secretion ہوتی ہیں سو ان کے اندر bacterial growth جو ہے وہ start ہو جائے گی اب obstruction جو ہے وہ کیوں ہوگی تو obstruction ہوتی ہے usually due to stones اور جو stones ہیں وہ 80% پائے جاتے ہیں all celery gland کی اگر میں stones دیکھوں تو 80% sub mandibular gland میں ہوگے کیونکہ اس کے secretion بہت thick اور viscous ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ بات ہوگی اب third چیز infection کی بھی بات بس انہیں تنی کی بھی ہے that is obstruction and trauma اب ہم نے بات کر نی ہے obstruction and trauma کی یعنی اب ہم نے کہا کہ اگر obstruction ہے تو اسی obstruction کی وجہ سے بیکٹی infection بھی ہوگا تو obstruction کیوں ہے so obstruction کا most common cause ہے وہ stones ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر overall ہم لوگ دیکھیں کہ جو slavery glands ہیں ان کے اندر جو stones کی ریشو ہے تو most commonly تمام slavery glands میں سے 80% جو stones ہیں وہ پائے ہی سب mandibular gland میں جاتے ہیں کیوں اس میں پائے جاتے ہیں کیونکہ اس کی secretion بہت زیادہ تھک ہوتی ہے viscous ہوتی ہے اور stones کی formation جو ہے وہ اس viscosity کی بجا سے enhance ہو جاتی ہے اگر ہم stones کی composition کی بات کریں گے تو وہ oxalate سے بنے وے ہوتی ہیں اور phosphate سے بنے وے ہوتی ہے most important thing یہ 90% radio opaque ہوتی ہے اس کا مطلب ہے یہ plain x-ray کے اوپر آپ کو easily visible ہوں گے ٹھیک ہے تو obstruction کی ایک reason کی ہو سکتی ہے stones ہو سکتے number two reason کی ہو سکتی ہے structure develop ہو ہے so structure second common reason ہوتی structure مطلب ہوتی ہے اگدام سے nerving ہو گیا ایسے تنگ ہو گی جگہ اب یہ structure develop ہوا ہے یا nerving ہوئی ہے یہ وہ کیوں ہوئی ہے تو کہتا 5 to 10 percent یہ usually after trauma ہو اس کے بعد وہاں پہ healing fibrosis and then structure develop ہو گیا یا باہر سے external pressure ہے تو ڈھکٹ جو ہے وہ narrow ہو گئی سو external pressure ہو شکتے ہے ڈیو to trauma وغیرہ یا numbers 3 وہاں پہ inflammation ہوئی ہے ہے تو اس inflammation کی resolving کے دوران یہ spontaneously resolve ہو گئی تو اس دوران پھر develop ہو گیا تو یہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے سو یہاں تک ہم پڑھ رہے ہیں سب vandibular gland کے مسئلے ہم نے یاد تو اس کے اندر کیا ہو سکتا ہے viral infection bacterial infection obstruction structure due to trauma بن سکتا ہے اب اگر obstruction ہوئی ہوگی تو obstruction کے بعد جو clinically patient کے sign symptoms ہیں وہ کیسے ہوں گے تو وہ کہتا ہے کہ جو obstruction ہوتی ہے obstruction کے بعد دیکھیں گے تو patient جو ہے painful swelling جو ہے وہ ہو سکتی ہے ٹھیک ہے so acute painful swelling کے ساتھ بھی آپ کے پاس جو ہے وہ آسکتا ہے اگر obstruction ہے وہ infection ہو گیا پیچھے ٹھیک ہے اور especially وہ یہ بتائے گا کہ یہ swelling ہے یہ precipitate ہوتی ہے کھانے کے ساتھ سو میل کے ساتھ یہ swelling زیادہ ہو جاتی ہے کھانا کھالے تو پھر ختم ہو جاتی ہے تو اسی لئے اس کو ہم کہتے میل ٹائم سنڈروم کیا کہتے میل ٹائم سنڈروم کیونکہ کھانے کے بعد یہ swelling خود ہوتی ختم ہو جاتی ہے اب یہ swelling کھانے کے بارے میں ہم بات کریں گے کھانے